موسیقی الیکٹرولیٹک پروسیسز آف انڈسٹریل امپورٹنس لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے الیکٹرولیٹک سیل اور الیکٹرولیٹک سیل کی فنکشننگ کے حوالے سے بات کی تھی ان افیوزڈ میڈیم یا فیوزڈ سالٹ اگر آپ یوز کرو تو کیا آپ کے پاس پروڈکٹس فارم ہوتے ہیں یا اگر آپ کوئی ایکویس سولوشن کے اندر الیکٹرولیٹک سیلڈ ہوتے ہیں آج ہم بات کرنے لگے ہیں مختلف انڈسٹریل پروسیسز کے جن کے اندر الیکٹرولیٹک سیلڈ ہوتا ہے مختلف قسم کے پروڈک سیلڈ ہوتے ہیں الیکٹرولیٹک سیلڈ ہوتے ہیں ہم ان کو پہلے سمرائز کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم سٹیپ بائی سٹیپ سب کے بارے میں بات کریں گے سوڈیم کی ایکسٹریکشن کے لیے الیکٹرولیسز یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ الیکٹرولیسز کا جو پروسس ہے یہ سوڈیم ہائیڈرک سائیڈ پرپیر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے پروڈکشن آف سوڈیم ہائیڈرک سائیڈ اس کے علاوہ الیکٹرولیسز کو مگنشیم کلشیم اور اس کے علاوہ مختلف میٹلز ہیں ان کی ایکسٹریکشن کے لیے یوز کیا جاتا ہے جیسے سوڈیم کی ایکسٹریکشن کے لیے یوز کیا تھا اس کے علاوہ الیکٹرولیسز کو الومینم کی ایکسٹریکشن کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے ہم یہ سپریٹلی سارے مختلف پروسسز دیکھیں گے اس لیے میں ان سب کو الگ الگ لکھ رہا ہوں اس کے علاوہ ایک اور ہوتا ہے انوڈائزڈ الومینم میں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا اس کو آپ پروڈیوس کرتے ہو ایکسٹریکٹ تو نہیں کرتے اس کے علاوہ ہم آج کے لیکچر میں بات کریں گے ایک اور پروسس کی جس کو الیکٹرو پلیٹنگ کہا جاتا ہے الیکٹرو پلیٹنگ کی جاتی ہے مثلا پانی چڑھایا جاتا ہے سونے کا پانی یا چاندی کا ہم دیکھیں گے کس طریقے سے کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے فائنلی پیوریفیکیشن آف میٹلز کی کہ اس میں بھی سوڈیم کی ایکسٹریکشن میں الیکٹرالیسز کس طریقے سے یوز ہوتا ہے سوڈیم میٹل جو ہے اس کو ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے سوڈیم کلورائیڈ کے اندر سے سوڈیم کلورائیڈ کا آپ ایک فیوزڈ فیوزڈ سالٹ لیتے ہو سوڈیم کلورائیڈ تو یہ دیفنیٹلی اینے پلس اور سی ایل مائنس کی فارم میں ہوتا ہے ٹھیک ہے کیتھوڈ کے پاس اینے پلس جاتا ہے اور کیا کرتا ہے کہ ایک الیکٹرال لے کے اینے کے اندر چینج ہو جاتا ہے اور ایننود کے پاس سی ایل مائنس جاتا ہے سی ایل مائنس گفز اوے ان الیکٹرال اور چینجنٹو سی ایل اور یہ دو الیکٹرانز دیتا ہے اور اوپر بھی آپ کے پاس دو الیکٹرانز ہی گین کرتا ہے وہ تو اوورال آپ کا ریکشن کچھ ایسے ہو جاتا ہے 2 times Na plus and Cl minus give you 2 sodium and chlorine gas یہ process اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا تھا یہ actually process جس سل کے اندر ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں downs cell ٹھیک ہے اور اس میں ایکوز میڈیم نہیں ہے اس لیے پانی نہیں ہوتا ٹھیک ہے تب ہی آپ کا سوڈیم جو ہے وہ کیتھوڈ پر چلا گیا اگر پانی ہوتا تو پھر ہائیڈرونیم چلا جاتا کیتھوڈ کے پر ڈاؤن سیل اس کو کہتے ہیں اس میں جو اپنے کیتھوڈ یوز کرنا ہوتا ہے کیتھوڈ آپ یوز کرتے ہو آئیرن کا یا سٹیل کا اور جو اپنے اینوڈ یوز کرنا ہوتا ہے یہ آپ یوز کرتے ہو کاربن یا گریفائٹ کا گریفائٹ یا کاربن اور اینوڈ آپ یوز کرتے ہو آئیرن یا سٹیل کا definitely you might be thinking کہ اگر کچھ اور یوز کریں تو کیا ہو جائے گا یہ ایکشن definitely ہو جائے گا but reaction کی جو ژیلڈ ہوتی ہے جو ژیلڈ ہوتی ہے اس کو maximize کرنے کے لئے ایک مخصوص قسم کا کیتھوڈ اور اینوڈ یوز کیا جاتا ہے جو کہ already check کیا جا چکا ہے کہ اگر ان دو کو یوز کیا جائے تو maximum آپ کی ژیلڈ ہوتی ہے سوڈیم پہ اور سوڈیم یا متیلک فارم میں سوڈیم کو ایکشٹریک کیا جا سکتا ہے from a salt of sodium which is sodium chloride so this is your first process جس میں electrolysis یوز ہو رہا ہے اس کے علاوہ یہ جو یہ والے دو ہیں ان کو بھی میں ساتھ ہی بتا دیتا ہوں مگنیشیم اور کیلشیم کو ایکشٹریک کیا جاتا ہے بالکل ایسے ہی کیا جاتا ہے جساں سوڈیم کو ایکشٹریک کیا جاتا ہے مگنیشیم کا اگر آپ chloride لو جسے آپ نے سوڈیم کا chloride لیا تھا تو وہ NaCl تھا مگنیشیم chloride is MgCl2 فیوز فارم کے اندر یہ مولٹن فارم کے اندر Mg2 and دو chloride آپ کے پاس ہوتے ہیں اب آپ جب ان کو electrolysis کرتے ہو تو کیتھوڈ پہ آپ کا Mg جاتا ہے اور اینوڈ کے اوپر Cl- کیتھوڈ پہ Mg2 جا کے کیا کرتا ہے it takes two electrons and gets reduced to metallic magnesium اور جہاں پہ chloride جو ہے دو chloride یہ Cl2 میں change ہو جاتا ہے giving away two electrons so آپ کے پاس اندر کے اوپر chlorine gas اور کتھوڈ کے اوپر magnesium produce ہوتا ہے again if you add these two reactions you get MgCl2 is changing into Mg plus Cl2 and MgCl2 is basically Mg plus 2 and 2Cl minus 1 اسی طریقے سے you can do the same procedure for calcium if you take calcium chloride which is CaCl2 infused form بلکہ میں اسی کو repeat کر دیتا ہوں یہ اوپر والا ہی سارا process ایک دفعہ repeat ہو جائے گا in place of magnesium you would simply have calcium ٹھیک ہے and یہاں پہ بھی in place of magnesium you would simply write جہاں جہاں پہ آپ کے پاس magnesium ہے it will be replaced by calcium and rest of the process would remain the same so just write calcium here calcium plus 2 will be discharged and reduced into metallic calcium اور یہاں پہ آپ کے پاس calcium chloride will change into calcium metallic calcium plus chlorine will be liberated at anode so this process is very simple ٹھیک ہے آپ نے basically اب یہ سیکھ لیا کہ magnesium calcium اور sodium کو کس طریقے سے ایکسٹریک کیا جا سکتا ہے the thing to remember is کہ ان کے فیوز کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے now let's come to sodium hydroxide sodium hydroxide کو جب اپنے ایکسٹریک کرانا ہوتا ہے تو اسے پہلے میں بھی تھوڑے پہلے بات کر چکا ہوں اس کے لئے ہم نیلسن سیل یوز کرتے ہیں نیلسن سیل یا آپ اس کو ڈائیفرام سیل بھی بولتے ہیں ڈائیفرام سیل اس سیل کی آپ کو یہ فگر بھی میں نے دکھا دیا یہ سیل اگین سوڈیوم کلورائیڈ ہی کو آپ اس میں یوز کر رہے ہوتے ہو for electrolysis but this time it is not just سوڈیوم کلورائیڈ it is a solution of sodium chloride which is actually جس میں hydronium بھی ہوں گے hydroxides بھی ہوں گے ساتھ میں sodium اور chloride کی آئن تو ہوں گے ہوں گے اب ان میں یہ ہوتا ہے میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ chloride جو ہوتے ہیں they get discharged at anode اور hydronium جو ہے this gets discharged at cathode تو what happens is کہ hydronium میں پہلے بھی reaction لکھ چکا ہوں فیسے تو اس سے پریویس لیکچر کے اندر hydronium جو ہے it takes an electron changes into hydrogen and water and two hydronium will take two electrons making H2 and ساتھ and on the other hand what happens is کہ chlorides ہیں یہ note پہ جاتے ہیں they give an electron change into Cl and agar یہ 2 electrons دیں to 2 chlorides will give make Cl 2 giving 2 electrons so overall you can add these 2 reactions together یہ پہ add کر دیتے ہیں ان دونوں reactions کو this will give you 2 H3 O positive یہ دو electrons 2 electrons to cut جائیں 2 H3 O positive plus 2 chlorides are going to give you hydrogen two molecules of water and chlorine gas اس میں جو products ہیں basically hydrogen is being liberated at cathode and chlorine is being liberated at anode right اچھا اسے sodium hydroxide کیسے produce ہو گیا actual کام sodium hydroxide produce کرانا چاہ رہے تھے sodium hydroxide اس طریقے سے produce ہو گیا کہ solution کے اندر باقی آپ 2 products رہ گئے ہیں sodium and hydroxide یہ آپس react کر جاتے yielding sodium hydroxide right so overall آپ left side پہ bhi right side you can add sodium here left side 2 Na right side we will get 2 Na and left side پہ aگر 2 OH b add کر دو yeah right side پہ bhi 2 Na plus and 2 OH add کر دو اب again اس پورے reaction کو لکھو what do you get 2 hydronium and 2 hydroxides will give you 4 molecules of water plus 2 Na and 2 Cl will give you 2 Na Cl are going to give you H2 plus 2 H2O plus Cl 2 plus 2 Na OH and water here 2 molecules so just here you just remove them and subtract it will simply be two molecules of water on the left side so this is your overall chemical reaction which is in a nelson cell and sodium chloride to aqua solution in product you have hydrogen chlorine and sodium hydroxide produce hydrogen at cathode chlorine at anode and sodium hydroxide as your product chlorine as a by product produced the good thing in this reaction is chlorine anode and water or hydronium actually you should have written hydronium hydronium actually cathode پہ جا رہا ہے اگر sodium cathode پہ چلا جاتا تو na اور نہ نہ بن پاتا کیونکہ سارے sodium plus جو ہیں وہ na میں شروع ہونا شروع ہو جاتے ہیں دائیفرام cell میں جانبوچ پیچھ پانی ڈالتے ہیں تاکہ پانی پروڈیوز ہو اور وہ cathode پہ جائے ٹھیک کیونکہ اس میں ہمارا مقصد sodium produce کرنا نہیں ہے بلکہ sodium hydroxide produce کرنا ہے اگر ہمارا مقصد sodium produce کرنا ہوتا تو پھر ہم اس سے پچھلا والا cell use کرتے جس کو میں نے down cell بولا تھا ٹھیک ہے اور اس میں ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ sodium discharge ہو کے metallic form میں آئے اور یہ ہمیں چاہیے ہوتی ہے down cell کا کام یہ ہوتا ہے sodium extract کرنا so now you know sodium hydroxide کو کیسے پرپیئر کیا جاتا ہے ٹھیک ہے sodium کو کیسے کیا جاتا ہے sodium hydroxide کو magnesium اور calcium کو کیسے کیا جاتا now let's come to aluminum and anodized aluminum aluminum جو ہے again ہم aluminum electrolyte جب اس کا بناتے ہیں ہم fused form aluminum salts use کرتے we either use bauxite which is al2 o 3 ساتھ اس کے 2 water of crystallization اس کے ساتھ attached ह hydrated form میں aluminum oxide کو بaux site کہتے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہم cryolite بھی use کرتے ہیں na3 al f6 again it is mineral ore of aluminum ٹھیک ہے it is called cryolite آپ ان دونوں کو use کرتے ہو in fused form جب یہ fused form میں ہوتے ہیں so they have enough al plus 3 ions which take 3 electrons and change into al at the cathode right so this reaction is actually very helpful اس at cathode yield ہو جاتی ہے اس exact mechanism reaction کا course content میں شامل نہیں ہے so you must not be worried about it but you should know cathode reaction کیا ہو رہا ہوتا Aluminum plus 3 Al change and this metallic aluminum is what you need in this cell anodized aluminum कि چیز کو کہتے ہیں aluminum for example if you take a sheet of aluminum containing a lot of aluminum atoms these all surface aluminum atoms since you know aluminum is a metal so what will have a metallic structure and what is there is a sea of electrons between the positive charges all of these circles are positive charges and then there are dots in between these red dots these are the free electrons the delocalized electrons which randomly move is no one together but at the same time together this is how the structure of aluminum is now what happens is if aluminum surface on you put an oxidizing agent on oxidizing agent so aluminum will become oxidized very easily so it will change into aluminum oxide right which is not good for us so we do aluminum to anodize to anodize to anodize to coating so that aluminum oxidize not to be you know that very big structures are for example aeroplanes aircrafts missiles اور اس کے علاوہ بہت سارے اور ہمارے گاڑیوں کے اندر بہت زیادہ aluminium use ہوتا ہے اب کیا یہ اچھا ہوگا کہ ایک پورے جہاز کو زنگ لگ جائے جو کہ ارموں روپے یا کھرموں روپے کا ایک جہاز ہے اس پورے کو زنگ لگ جائے so you would never want کہ آپ اس کو aluminium بناو جو anodize نہ کرو so what you do is کہ آپ اس aluminium کے اوپر ایک coating کر دیتے ہو کس چیز کی oxide coating what you do is you try to oxidize this aluminium at the surface so that it becomes aluminium oxide LO2 جو کہ further corrosion سے بچا دے aluminium کو ٹھیک ہے corrosion یا oxidize ہونے سے بچا دے i repeat میں کیا کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ anodize کر دیتے ہو یا ایک coating چڑھا دیتے ہو oxide کی oxide coating کو ہم anodize کرنا کہتے ہیں جس سے یہ ہوتا ہے کہ corrosion سے آپ save کر سکتے ہو اور oxidize کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہو کہ آپ electrolysis کا process use کرتے ہو ٹھیک ہے so this is one of the major industrial uses of electrolysis اس کے بعد ہم اوپر دیکھ لیتے ہیں اور کون کون سے processes رہ گئے ہیں now you know کہ aluminium کو extract کیا جاتا ہے through bauxite ore and creolite infused form اور anodized aluminium کو بھی ہم کس طریقے سے produce کرتے ہیں now let's come to our final topics which are electroplating and purification so let's first talk about electroplating electroplating کا word آپ نے already بھی سنا ہوا ہوگا electroplating is basically جب آپ بولتے ہو کہ آپ نے سونے کا یا چاندی کا پانی چڑھایا ہے کسی چیز کے اوپر تو وہ basically plating ہوئی بھی ہوتی ہے یعنی ایکچوال اگر آپ کے پاس اس طرح کا ایک material ہے تو وہ material کے اوپر صرف surface کے اوپر سرمجھ لو کہ gold کی ایک layer آپ چڑھا دیتے ہو ٹھیک ہے اچھا you might be thinking کہ یہ پانی چڑھانے کا کیا طریقہ ہوگا think کیا ہونا چاہیے آپ نے gold پل کے میں اس کو yellow gold کے color سے کر دیتا ہوں i don't exactly have that gold color let's say this is gold look something like gold یا آپ نے سونے کا پانی چڑھانا ہے تو آپ کیا کروگے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ melt کرو gold کو melt کرو gold کو ٹھیک ہے ایک بہت بڑا container لو اس کے اندر پگلا دو سونے کو اور اب آپ imagine کر سکتے ہو کہ کتنا بڑا container ہوگا اور یہ کتنا زیادہ آپ کو gold لینا پڑے گا ٹھیک ہے اگر آپ ایک ton بھی لو بہت چھوٹے scale پہ بھی اگر آپ کر رہے ہو تو دو یو ایمیجن ایک ton گولڈ کا کتنا وزن ہوتا ہے وزن تو ایک ton ہوتا ہے کتنا اس کی price کتنی ہوگی 10 grams جو ہے it is almost equal into 50,000 rupees or in other words 500 US dollars right صرف 10 grams and 1 ton is 100 times this weight 100 times no not 100 times 100 times کروگے تو وہ 1 kg نکلے گا 110 is 1000 times 100 یعنی 1 lakh into 500 US dollars یعنی 100,000 multiplied by 50,000 so ایک ton gold کا جو price ہے وہ اتنی ہے now can you tell me what is this price this is 1 lakh up till here 1 crore and up till here 1 arab so this is 5 billion rupees اگر آپ روپیز کے اندر نکال رہے ہو okay can you imagine کہ آپ 5 arab روپے خرچ کروگے صرف اس لیے کہ آپ سونے کو پگلاو اور اس کے اندر جناب پھر آپ کو یہ مثلاً کرسی ڈالو اور اس کرسی کے اوپر پان سونے کی ایک لیئر چڑھ جائے اور وہ بھی سونا آپ دیکھو کہ تھوڑی تھی ٹائم بات ختم ہو جائے گا اگر آپ اس کے اندر تھوڑی سی چیزیں آپ کو اس کے پلیٹنگ کر دوگے so it's actually an very inefficient way of plating practically جب ہم نے plating کرنی ہوتی ہے تو ہم یہ نہیں کرتے ہم کیا کرتے ہیں ہمیں electrolysis use کرتے ہیں اور electrolysis is a fairly simple process ٹھیک ہے جس کے اندر آپ بہت ہی budget کے ساتھ کہہ لو کہ plating کر سکتے ہو اس میں آپ یہ کرتے ہو کہ آپ ایک plate use کرتے ہو اس material کی جس کو آپ نے plating جس کی کرنی ہے مثلاً اگر آپ gold plating کرنا چاہ رہے ہو so take this material made of gold صرف ایک cathode ایک اپ لو electrode لو gold کا and اس electrode کو آپ anode بنا دو anode بنانے کا کیا طریقہ ہوتا ہے ادھر اوپر سے اس کے ساتھ positive terminal connect کر دو and take another electrode یہاں پہ وہ چیز لو جس کے اوپر آپ نے coating کرنی ہے for example you can take simply a spoon here یہاں پہ آپ ایک چمچ مثلاً لے لو ٹھیک ہے یہاں پہ جناب آپ نے ایک چمچ لی بھی ہے اور دوسری طرف آپ نے کیا لیا ہو ہے سونے کی ایک plate لی بھی ہے اور یہاں پہ آپ مثلاً 10 volts اس پیچھے سے apply کر دو now اب کیا ہوگا کہ جو negative والی plate ہے اس کے اوپر negative charge آ جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے اوپر positive charge آ جائے گا this is anode gold جو ہے اس کے اوپر metallic form کے اندر ہے ٹھیک ہے what will happen is کہ gold metallic form سے change ہو کے AU plus 2 کے اندر change ہو جائے گا اور ساتھ میں دو electrons release کر دے گا ٹھیک ہے یعنی سمجھ لو کہ یہاں سے ایک gold کا piece اترے گا ٹھیک ہے solution کے اندر آ جائے گا اور AU plus 2 اور ساتھ میں دو electrons yield کرے گا یہ electrons کہاں جائیں گے یہ electrons یہاں سے travel کرتے ہوئے اوپر چلے جائیں گے یہاں سے اوپر جائیں گے اوپر اور یہ یہاں سے battery کے اندر واپس چلے جائیں گے اور وہاں سے ہوتے ہوئے یہ دو electrons ادھر سے نیچے آئیں گے solution کے اندر آئیں گے solution کے اندر جب آئیں گے دو electrons یہاں سے باہر نکلیں گے تو یہ والے دو electrons یہ جو ادھر AU plus 2 produce ہوا تھا یہ AU plus 2 ان دو electrons کو لے گا and will change into AU اچھا if you look closely یہ دونوں reactions ایک ہی ہیں اسی کو الٹا کر کے یہاں پہ لکھا ہوئے but one of them will be happening at anode یہ اوپر والا anode پہ ہوا تھا anode پہ anode کا ایک پورا حصہ ٹوٹ کے solution میں آ گیا تھا اور دو electrons جو تھے وہ externally battery کے پاس چلے گئے تھے ٹھیک ہے اور cathode پہ کیا ہو رہا ہے کہ cathode پہ دو electrons جو ہیں وہ لے لئے کس چیز نے solution کے اندر جو AU 2 plus پڑھاوا تھا اس نے دو electrons لئے اور AU بن گیا اور since یہ بنا یہ اس کے اوپر آکر deposit ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوگا اگین ایک اور ایٹم اسی طرح ٹوٹے گا solution کے اندر آئے گا ایک اور electrons دو اوپر جائیں گے similarly یہاں سے دو electrons لیں گے اور اس کے اوپر آہستہ 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 آپ دیکھو گے کہ آفٹر سم ٹائم اس پوری سپون کے اوپر there would be a coating of exactly the same material جو آپ نے انوڈ لیا ہوا تھا ٹھیک ہے تو آپ کی سپون جو ہے اس کی گولڈ پلیٹنگ ہو جائے گی practically speaking گولڈ پلیٹنگ and اس پورے پروسسس میں آپ کو فائدہ کیا ہے اس پورے پروسسس میں آپ کا جو گولڈ یوز ہو رہا ہے وہ بہت کم ہو رہا ہے یعنی اگر آپ نے سپون کے اوپر layer چڑھا رہے ہو تو ہو سکتا ہے 0.01mm یا اس سے بھی thin layer very thin layer of gold آپ چڑھا دو جس کا total weight ہو سکتا ہے 0.1g ٹھیک ہے بہت ہی کم پرائس کے اندر آپ گولڈ پلیٹنگ اس طرح سے کر سکتے ہو similarly you could go for silver plating platinum or you can use any other metal جو آپ anode پہ use کروگے وہ وہ ہوگا جس کو آپ نے deposit کروانا ہے cathode پہ آپ وہ چیز استعمال کروگے جس کے اوپر deposit کروانا ہے ٹھیک ہے I hope you are clear about it کہ electro plating کسے کہتے ہیں اور اس میں electrolysis کا کیا role ہے now let's come back at what we were studying yes purification is what's left now purification میں یہی پہ آپ کو clear کر دیتا ہوں اس process میں آپ یہ کرتے ہو کہ you take two plates of the same material یہ بھی آپ نے کوپر کی لئی ہے اور یہ بھی آپ نے کوپر کی لئی ہے فرق یہ ہے کہ ایک ان میں سے impure کوپر ہوتا ہے impure کوپر کا مطلب ہے اس کے اندر اور میں اس کو ریٹ سے بیچ میں ڈاٹس ڈاگا دیتا ہوں یہ بیچ میں کچھ اور قسم کے میٹل پارٹیکل بھی پڑے ہوئے ہیں جو اس کو پیوری فائن نہیں کیا یہ پیور ہے یعنی زیادہ کوپر ہے لیکن بیچ میں پیوریٹی بھی شامل ہیں اور یہ آپ کا پیور کپر ہے so what happens is کہ جب آپ الیکٹرولیسز شروع کرتے ہو اس میں بھی اگین آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ anode آپ نے اس سائیڈ کو رکھنا ہوتا ہے جو آپ کی impure سائیڈ ہوتی ہے impure والی سائیڈ کو آپ anode رکھتے ہو ٹھیک ہے یعنی positive سائیڈ پر رکھتے ہو اور بیٹری آپ اس طریقے سے اپلائے کرتے ہو کہ دوسری سائیڈ کیتھوڈ بن جاتی ہے اب آپ یہ پڑھ چکے ہو کہ anode سے ایک سی یو جو ہے جسرا پہلے الیکٹرو پلیٹنگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا سی یو will change into سی یو پلس ٹو and two electrons will be liberated یہ electrons یہاں solution سے externally بیٹری کے اندر چلے جائیں گے کیتھوڈ سے یہ electrons واپس solution کے اندر آئیں گے اور کیتھوڈ سے یہی سی یو پلس ٹو دو electrons لے کے کیتھوڈ کے اوپر ڈیپوزٹ ہو جائے گا so after some time you will see کہ اس کے اوپر ایک پوری لیئر آ جائے گی and this will be very very pure copper یعنی purified form میں ایک پوری یہ تھک ہوتا جائے گا کیتھوڈا اس طرح ٹھیک ہے جون جون لیئر یہ بنتی جائے گی یہ کیتھوڈ تھک ہوتا جائے گا and جون جون آپ کا اینوڈ سے یہ لیئر اترتی جائے گی اینوڈ میں صرف impure وہ جو ایٹم سے ریڈ والے صرف وہ بچ جائیں گے اور اینوڈ پورا پورا ختم ہو جائے گا so in short آپ نے کیا کیا کہ یہ ایک پوری پلیٹ سمجھ لو کھائی گئی ہے ختم ہو گئی ہے اور اس کے جو ایکچول ایٹمز ہیں جو کام کے ایٹمز ہیں جو کوپر کے ایٹمز ہیں وہ سارے آپ نے الگ کر کے ان کو ڈپوزٹ کروا دیا ہے ایک اور پلیٹ کے اوپر جس کے اوپر آپ actually purified form میں آپ کو کوپر چاہیئے تھا ٹھیک ہے solution ہم اس میں normally use کرتے ہیں کوپر ہی کا کوئی compound use کر لیتے ہیں مثل ان you can use copper sulfate for example ٹھیک ہے so اس طریقے سے آپ purification کر سکتے ہو کسی اور metal کی بھی i hope you are clear about all of these industrial processes and you won't forget sodium aluminum magnesium and calcium اپنے fused salts کے through extract کیا جاتا ہے sodium hydroxide کو produce کیا جاتا ہے aqueous form میں sodium chloride سے anodized aluminum جو ہے یہ ہم لوگ خود anodize کرتے ہیں protective coating of oxide on the aluminum electroplating میں ہم لوگ plating کر رہے ہوتے ہیں پوری لیئر چڑھا رہے ہوتے ہیں کسی اور کے اوپر electroplating and purification are somewhat similar to each other ٹھیک ہے but in electroplating ہم لوگ کسی ایک metal کو دوسری کسی چیز کے اوپر deposit کروا رہے ہوتے ہیں اور یہ normally کوئی expensive metal ہوتا ہے جس کی plating کیا جا رہی ہوتی ہے اس دوسری کے اوپر that's it for this lecture اور electrolytic cells related جتنے topics they are finished now in the next lecture we will be studying voltage cell جس کو ہم galvanic cell بھی کہتے ہیں galvanic cell electrolytic cell opposite ہوتا ہے electrolytic cell میں ہم electricity apply کر رہے ہوتے ہیں اور chemical process اس کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے galvanic یا voltaic cell میں electricity ہم نہیں apply کرتے بلکہ اس chemical process کے ہونے کی وجہ سے electricity produce ہوتی ہے ٹھیک ہے باقی details ہم اس سے next lectures میں گاور کریں